سرکار مکمی ہے من اکلیس یادو جندہ بات سمال جندہ بات اکلیس یادو آچل ورمان جندہ بات باتو دنوات جاہین بیش ورمان اکلیس یادو آچل ورمان جندہ بات اکلیس یادو آچل ورمان اکلیس یادو سمال جندہ بات اکلیس یادو سمال جندہ بات اکلیس یادو سمال جندہ بات سازنا مندب کروں گا کروڑا موجوانوں کے نیتا جواہوں کے نیتا آگری راج جی اکیجی کو گیا اور مہان کی مہان جندہ کو سنبودت کرے میں سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت دہنواز اور آبھار پکٹ کرنا چاہتا ہوں اس کارکم کو سفل بنانے کے لیے آج جب تیسرے چرڑ کا آخری دن تھا تیسرے چرڑ کے چناؤں کے پیچار کا آخری دن تھا میں ابھی کانپور میں سماجوانی پارٹی کے پرتیاسیوں کے لیے اعتحاد سے کارکم کر کر کے آیا ہوں اور آج کا عصہ دیکھ کر کے کانپور کے لوگوں کا میں کہہ سکتا ہوں کہ تیسرے چرڑ میں بھی وہی دور آیا جائے گا جو پہلے چرڑ میں ہوا دوسرے چرڑ میں اور میں اُن ناؤں مجھے پہلی بار آیا تھا ابھی کارکم کیا تھا تو میں کہہ کے گیا تھا کہ پہلے اور دوسرے چرڑ کے بعد ہی سماجوانی پارٹی اور گڑھ بندن کے لوگوں نے اور جنتہ کے سہیوک سے اتنی سیٹے جیتنے جا رہے کہ ستک لگنے والا ہے جنتہ نے تو ستک لگا دیا ہے تیسرے چوتے کے بعد دوسرا ستک لگ جائے گا اور جب ساتھ میں چرڑ پر چناؤ جائے گا تو آپ دیکھ لینا بھارتی جنتہ پارٹی کے بھوت پر بھوت ناچ رہوں گے جنتہ نظر نہیں آئے گی یہ نہیں آئے وہ پندرے لاکھ روپے آپ کے کھاتے میں آنے تھے موحان کی جنتہ آپ تو لگنوں کے قریب ہو ہو سکتا ہے یوگی جنہیں بھجوا دیا ہو آپ کے پاس پندرے لاکھے کاؤنٹ میں یاد ہے کہ نہیں آئے اور یہی جھونٹ بولنے والوں نے کہا تھا کہ نورت بندی ہو جائے گی تو اس کے بعد بھشتہ چار ختم ہو جائے گا کالا دھن باپس آ جائے گا یاد ہے کہ نہیں یاد ہے روپے بند ہو گئے نئے روپے سب کے ہاتھ میں آ گئے لیکن آج جب دیکھتے ہیں تو اس دیول انجن کی سرکار میں اگر کوئی چیز دیول ہوئی ہے تو وہ بھشتہ چار اور مہنگائی دیول ہوئی ہے میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات ان کے نیتاؤں کے بھاشر سنے کے نہیں سنے اور آپ جا کر کے دوبارہ سن لینا اور اپنے جیون میں جو پریورتن آیا ہے پانچ سال کا وہ آقلن کرنا آپ ان کے نیتاؤں کے بھاشر اگر آپ سنوگے تو ان کے جو چھوٹے نیتاؤں وہ چھوٹا جھوٹ بولنے ہیں جو بڑے نیتاؤں بڑا جھوٹ بولنے ہیں اور جو سب سے بڑے ہیں وہ سب سے بڑا جھوٹ بولنے ہیں جو لوگ کالا دھن واپس لا رہے تھے اخوار پڑھاؤگا آپ نے ایک بڑا ویپاری ادیوپتی اٹھائیس بینکوں کا پیسہ لے کے بھاگ دیا آپ ہم لوگ اگر دس جار روپے بھی لے لے پچاس جار روپے بھی بینک سے لے لے تو بتاؤں نوٹس آتا ہے کہ نہیں آتا ہے نوٹس کیا آپ بینک کا دو لاکھ روپے بھی لے کے بھاگ سکتے ہو اگر آپ دو لاکھ روپے بھی ہوں اور لے لیوں بینک سے تو آپ کی زمین چھن جاتی ہے کہ نہیں چھن جاتی مکان چھن جاتا ہے کہ نہیں چھن جاتا ہے آپ وہاں سے بھاگ کر کے لگنوں جاؤ گے پولیس پکڑ لے گئے آپ کو لیکن سوچو آپ کبھی اٹھائیس بینکوں کا پیسہ لے کر دی بائیس اجاہ کرو سے زیادہ پیسہ اور بھارت چھوڑ کر کے بھاگ گیا کوئی پتہ نہیں کس دیس چلا گیا ہے کیا بھارت سرکار کی پولیس پکڑ پا لیے اس کو اور یہ پہلا نہیں بھاگا ہے یہ پہلا نہیں بھاگا ہے جو لوگ جانتے ہوں گے یہ کہاں گے تھے اُدھو پتی اور جو پہلے بھاگے تھے یہ مدد تو ہماری بی ایٹ ایٹ والے ہی کر رہے ہیں یہ پڑے لکھیں یہ سب جان رہے ہیں بات کو ابھی جو بھاگے ہیں اچھائیت بینک کا وہ بھی وہی کہ تھے جہاں سے پہلے لوگ پیسے بھاگے تھے اس لئے میں آپ سے مسیح دیویدن اپیل کرنے آئے ہوں کہ اتنا دیش کو بچانے کا چناؤ ہے اتنا دیش کے لوگتند کو بچانے کا چناؤ ہے دیش کے سمیدان کو بچانے کا چناؤ ہے یہ کوئی چھوٹا بھوٹا چناؤ نہیں ہے دیش کی راجمیت کو تیہ کرنے کا چناؤ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تک تو چھوٹے بڑے نیتا آ رہے تھے جھوٹ بول لیں آپ تو پتہ لگ رہا ہے دوسرے پردیس کے بھی بڑے بڑے نیتا بلائے جا رہے ہیں کہ تم نے جھوٹ بولو نیتا مہنائی میں بات نہیں کر رہا ہے بتاؤ ڈیزل پیٹوال مہنگا ہو گیا اس نے بھادی نیتا پانی کا ایک نیتا بول لاؤ تو بتا دو ڈیزل مہنہ ہو گیا پیٹوال سو کے پار ان کی سرکار دوبارہ آگئی تو دو سو پار کر دیں گے یہ لوگ دو سو روپے بھکے گا پیٹوال یہ جو کھلے جانور ہیں جس کے لئے گو سالہ بنائی تھی بھوکی گائیں مر رہی ہیں اور ہمارے مکنمنتی جی کا اپنی جانور سڑک پر گھوم رہا ہے ہم سے جڑے رہنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لئے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد دھنیواد